نئی صبح کے یوٹیوب چینل کو وزیٹ کرنے کا شکریہ مزید معلوماتی مواد کے لیے سبسکرائب کیجئے ہمارا یوٹیوب چینل یا وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.niceubha.org نئی آئی ایسیو بی ای ایش ڈاٹ او آر جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم نئی صبح کے کمپیوٹر لرننگ ٹیٹوریلز میں خوش آمدید میرا نام شایان آج جو ہم ٹیٹوریل ریکارڈ کرنے جا رہے ہیں اس میں یہ گائیڈ کریں گے کہ جوز کی بیسک سیٹنگ کس طرح کی جاتی ہے تو آئیے جوز کی بیسک سیٹنگ کے لیے ہم لوگ جوز ہوم میں چلتے ہیں جوز ہوم کے لیے ہم پریس کریں گے انسرٹ جے جوز ہوم یوز اس نے یہاں پہ بولا ہے ہم لوگ پریس کریں گے آلٹ ایچ یہ ہے ہم ڈاؤن ایرو پریس کریں گے یہاں پہ آئے گا اس پہ ہم انٹر پریس کریں گے سپیچ کی ریٹ یہ بول ہے کہ آپ کو کتنی سپیچ کا ریٹ چاہیے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جوز کس سپیڈ میں بولے تو ہر ایک کی جو لسننگ کے پیسٹی ہوتی ہے وہ الگ الگ ہوتی ہے تو اس کے حساب سے ہم لوگ یہاں پہ اپنی سپیڈ سیٹ کر سکتے ہیں پیج اپ اور پیج ڈاؤن سے پیج ڈاؤن سے میں سپیڈ تھوڑی کم کروں گا 20% اس طرح میں اس کو اگر فاس کرنا چاہوں تو میں فاس بھی کر سکتا ہوں پیج اپ سے میں اس کو یہاں پہ 20% پہ سیٹ کرتا ہوں ٹیپ پریس کریں گے پنکچویشن کولن کمبو باکس پنکچویشن ہم اس کو موسٹ پر رکھتے ہیں تاکہ اس میں 3-4 اپشن آتے ہیں کمبو باکس میں ہم لوگ اپ اینڈ آن ایرو سے موف کرتے ہیں تو میں آپ کو اور اپشن دکھاتا ہوں کہ اس میں اور کون کون سے اپشن آتے ہیں اب ایرو کروں گا میں سم نن نن پہ اگر رکھیں گے تو کوئی پنکچویشن جوز ہمیں پڑھ کے نہیں بتائے گا سم پہ رکھیں گے تو کچھ کچھ پڑھ کے بتائے گا موسٹ پہ رکھیں گے تو زیادہ در ہمیں پنکچویشن پڑھ کے بتائے گا اور اگر آل پہ رکھیں گے تو یہ ساری پنکچویشن پڑھ کے بتائے گا تو اس کو ہم لوگ موسٹ پہ رکھتے ہیں تاکہ زیادہ پنکچویشن نہ بتائے بس جتنی ہمارے ضرورت کی ہیں اتنی بتائے موسٹ پہ رکھنے کے بعد ٹیپ پریس کریں گے ٹائپنگ ایکو چیریکٹرز اور ورڈز ریڈیو بٹن چیک ٹائپنگ ایکو چیریکٹرز اور ورڈز ریڈیو بٹن چیک ریڈیو بٹن کے بارے میں میں اپنے پچھلے ٹیٹوریلز میں بھی بتا چکا ہوں کہ ہم ریڈیو بٹن سیلیکٹ کرنے کے لیے اپ این ڈاؤن ایرو پریس کرتے ہیں اور جب ایک سیلیکشن ہو جاتی ہے تو پچھلا آٹومیٹیکلی انسیلیکٹ ہو جاتا ہے اچھا ٹائپنگ ایکو کریکٹرز اور ورڈ ریڈیو بٹن چیک کا مطلب ہے کہ جب ہم لوگ ٹائپنگ کر رہے ہوں تو جوز ہمیں کس طرح پڑھ کے سنائے اگر ہم اس کو ٹائپنگ ایکو کریکٹرز اور ورڈ بوت پر رکھیں گے تو ہمیں وہ کریکٹرز بھی پڑھ کے سنائے گا جب ہم ٹائپنگ کر رہے ہوں گے اور جب ہم ٹائپ پورا کر لیں گے اور جیسے ہی سپیس دیں گے تو ورڈ بھی پڑھ کے سنائے گا اس میں تین آپشن اور ہوتے ہیں ٹائپنگ ایکو آف ریڈیو بٹن چیک اگر ہم اس کو آف کر دیں گے تو بلکل بھی ہمیں ٹائپنگ کے درمیان ہم یہ کچھ بھی پڑھ کے نہیں سنائے گا ٹائپنگ ایکو کریکٹرز ریڈیو بٹن چیک ٹائپنگ ایکو کریکٹرز ریڈیو بٹن چیک لگائیں گے تو سرف کریکٹرز پڑھ کے سنائے گا جب ہم ٹائپنگ کر رہے ہوں گے تو سرف جو کریکٹر ٹائپ ہوگا سرف وہ پڑھ کے سنائے گا جیسے ہم سپیس بار دبائیں گے تو پو Demokraten ہوگا ہوگا وہ نہیں پتھائے گا ٹائپنگ ایکوamorphRad اور جب ورڈ پہ ہم لوگ سیلیک کرتے ہیں تو جب ہم لوگ ٹائپنگ کر رہیں گے تو کریکٹر تو نہیں پڑھ کے سنائے گا لیکن جیسے ہم لوگ سپیس بار دبائیں گا جو پورا ورڈ ہم نے ٹائپ کیا ہوگا وہ ہمیں پڑھ کے سنائے گا ٹیپ پریس کرتے ہیں اس پیس کی سیٹنگ ہو گئی اب ہم نیکس کرتے ہیں نیکس کے لیے ہم انٹر پریس کریں گے اس چیک باک کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہمارا جوز کب بولنا شروع کرے اگر ہم اس پر چیک لگائیں گے تو جیسے ہمارا کمپیوٹر لاؤگن کرے گا ہمارا جوز سٹارٹ ہو جائے گا بولنا شروع کر دے گا اور اگر ہم یہ چیک ہٹا دیں گے تو جب تک ہمارا پروپر کمپیوٹر لاؤگن نہیں ہوگا تب تک ہمارا جوز بولنا نہیں شروع کرے گا سٹارٹ جوز آفٹر لاؤگ آن فور ایوری یوزر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جوز ہر ایک یوزر کے لیے بولے یا صرف کچھ یوزر کے لیے بولے تو اس پہ بھی ہم چیک لگائیں گے تاکہ جتنے بھی ہمارے یوزر بنیں تو ہر یوزر پہ جوز ہمیں ریڈ کر کے سنائیں ٹیپ پریس کرتے ہیں سٹارٹ جوز آفٹر لاؤگ آن فور دس یوزر کولن کومبو باکس سٹارٹ جوز آفٹر لاؤگ آن فور دس یوزر کولن کومبو باکس اس میں آلویز پہ ریڈیو بٹن چیک لگاوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جوز جب بھی ہمارا کمپیٹر لاؤگ ان ہو تب بولے نیبر نیبر کا مطلب کبھی بھی نہیں بولے اور یوزنگ ڈی آل یوزر سیٹنگ مطلب جو تمام یوزر کی سیٹنگ ہوگی وہ یوز کرو تو ہم اس کو آلویز پہ ریکٹن مینز اس سے یہ ہوگا کہ جب بھی ہمارا کمپیٹر لاؤگ ان ہوگا تو فورا ہمارا جوز بولنے لگ جائے گا رن جوز پروم سیسٹم ٹری چیک باکس نوٹ چیک باکس نوٹ چیک اس کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ اگر ہم سمچ چیک لگا دیں گے تو جوز کا جو آئیکن ہے وہ مین سکرین کے آنے کے بجائے سسٹم ٹری سے رن کرے گا تو اس کو ہم لوگ انچیک رہن دیتے ہیں ٹیپ پریس کرتے ہیں نیکس پہ ہم انٹر پریس کریں گے اس کو ہم لوگ اگنور کرتے ہیں ہمارے کام کے نہیں ہیں فورمز موڈ آٹو ریڈیو بٹن چیک اس کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ جب ہم لوگ انٹرنیٹ پہ کوئی سرفنگ کر رہے ہوں گے یا موزیلا فائر فوکس پہ تو جو فورمز موڈ جس پہ ہم ایڈٹ باکس جہاں پہ آ رہے ہوں گے تو وہ ہمیں آٹومیٹیکلی جوز بتا دے گا کہ اس پہ کوئی نہ کوئی فورم موڈز ہیں تو اس لئے ہم اس کو آٹومیٹیک پہ رکھتے ہیں ٹپ کرس کرتے ہیں ٹپیں گے ڈیوز کیبورد لی آؤٹ کولن کام بو بکس ڈیوز کیبورد لی آؤٹ کام بو بوکس ڈیسٹوپ اس پہ اس پاکت سیلیکٹ ہو ہو ہوئا ہے کیبورد لی آؤٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ہم لوگ اپنے ڈیسٹوپ پی سی مہے جواز کر رہے ہوں گے تو اس کو ڈیسٹوپ پہ رکھیں گے اور جب ہم لیپ ٹاپ پہ کر رہے ہوں گے تو اس کو ہم لوگ لی آؤٹ لیپ ٹاپ پہ رکھیں گے ڈاؤن ایرو کرس کریں گے تو لیپ ٹاپ آ جائے گا لیپ ٹاپ لیپ ٹاپ پہ رکھنے کا یہ فائدہ ہوگا کہ کچھ کیز ہمارے پاس جیسے کہ ڈیسٹوپ کا جو کی بورڈ ہوتا ہے اس میں کیز موجود ہوتی ہیں لیکن لیپ ٹاپ کے جو کی بورڈ ہوتا ہے اس پہ وہ کیز موجود نہیں ہوتی تو لیپ ٹاپ کے لی آؤٹ پہ رکھنے کے ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ ہم ایک کیز سے ملٹیپل فنکشنز لے سکیں گے اس پہ کر ہم لوگ یہ ڈیسٹوپ پہ کر رہے ہیں تو ہم اس کا لی آؤٹ ڈیسٹوپ ہی رکھیں گے ٹیپ پیس کرتے ہیں اس اپشن کو ہم اگنال کر دیں گے اینیشل سٹیٹ آف نم لک آن یا آف اس اپشن کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ کا کمپیٹر سٹارٹ ہو تو آپ کا جو نم لک ہے وہ آٹومیٹک سٹارٹ ہو یا نہ ہو اگر آپ اس کو انیشل پہ آپ آن رکھیں گے تو آپ کا نم لک آن رہے گا اور اگر آف رکھیں گے تو آپ کا نم لک جیسے کمپیٹر سٹارٹ ہوگا آپ کا نم لک آف رہے گا آپ کی مرضی ہے کہ آپ جس طرح اس کی سیٹنگ کرنا چاہیں ٹیپ پرس کریں گے اور نیکس کریں گے ٹیپ پرس کریں گے ٹیپ پرس کریں گے کہ جیسے کہ ابھی آپ نے اس میں ریکارڈنگ میں سنا ہوگا کہ جوز نے ہمیں ہنٹ دی ہے تو موو سیلیکشن پرس اپ این ڈاون ایرو ہمیں یہ جوز گائیڈ کر رہے کہ آپ نے مزید آپشن کے لیے کس طرح مووو کرنا ہے اپ این ڈاون ایرو موو کرنا ہے لیفٹ رائیڈ ایرو موو کرنا ہے یا ٹیپ سے موو کرنا ہے تو یہ جو ہمیں گائیڈنس دے رہا ہے یہ ٹیوٹر میسیجز کلاتے ہیں تو اس کو ہم لوگ کنٹرول اینڈ میڈیو ریڈیو بٹن پر چیک رکھتے ہیں تاکہ ہر جگہ پہ ہمیں یہ گائیڈنس ملتی رہے اس میں اور آپشن کیا کیا ہوتے ہیں وہ میں کو بتاتا ہوں صرف کسٹم میسیجز میں ہمیں گائیڈنس دے کے کہ کہاں پر موو کرنا ہے اگر ہم اس کو ترن آف کر دیں گے تو ہمیں کوئی گائیڈنس نہیں ملے گی کہ جی کہاں سے کس طرح موو کرنا ہے اس لئے ہم لوگ اس کو کنٹرول اینڈ میڈیو ریڈیو بٹن چیک پہ رکھتے ہیں ٹیاب پریس کرتے ہیں ایکسس کیس کیا ہوتی ہیں جیسے کہ لاسٹ میس جوز نے بولا ہے آل پلس کے یہ آل پلس کے ایک شوٹ کی ہے جو جوز کی طرف سے ہمیں مل رہی ہے تو یہ ایکسس کیس یہ کہلاتی ہیں مطلب ہر جگہ پر ہمیں یہ ایکسس کیس گائیڈنس دے کے بھائی شوٹ کی کیا ہے اس کی تو ہم لوگ سرچ کرنے کے بجائے ڈائریک وہی کی پریس کریں گے تو ہم لوگ انسٹنٹلی اس اوپشن پر پہ پہنچ جائیں گے ڈاؤن ایرو کرتے ہیں اس میں اور اوپشن کیا کیا ہے وہ دیکھتے ہیں ایکسس کیس سپیک مینیو آنلی ریڈیو بٹن چیک ایکسس کیس سپیک مینیو آنلی ریڈیو بٹن چیک اس میں صرف ڈائلوگ بوکس پہ ہمیں پڑھ کے سنائے گا تو اس لیے ہم لوگ سکو سپیک آل پہ رکھتے ہیں تاکہ ہر جگہ پہ ہمیں یہ پڑھ کے سنائے اس ایکسس کیس آف رکھیں گے تو کہیں پہ بھی ہمیں یہ پڑھ کے نہیں سنائے گا ہم اس اوپشن کو سیلیکٹ کریں گے ڈیپ پریس پہ تے ہیں اس اوپشن کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہمارا جوز کس حد تک بولے تو بگنرز پہ اگر ہم اس کو سیلیکٹ کریں گے تو بہت زیادہ بولے گا کیونکہ بگنرز جو ہوتے ہیں ان کو ہر ایک چھوٹی چھوٹی چیز معلوم ہونی چاہیے تو اس وجہ سے وہ جوز بہت زیادہ بولتا ہے انٹرمیڈیٹ پہ رکھتے ہیں تو میڈیم لیول پہ بولتا ہے کہ جتنا ہمارے ضرورت کی چیز ہوتی ہے ہمیں اتنا ہی بتاتا ہے اس سے زیادہ نہیں بتاتا اور اگر ایڈوانس لیول پہ اس کو رکھیں گے تو بہت کم بولے گا جو ایڈوانس یوزر ہوتے ہیں ان کے لیے یہ ہوتا ہے ایڈوانس لیول تو ہم اس کو نہ کو بتاتے تو کہ آپ اینڈاون ایڈو کر کے ہم اس کو کیفے چیز کر سکتے ہیں ہم اس کو انٹرمیڈیٹ پہ رکھیں گے ٹیپ پرس کرتے ہیں آپ پہ ہمارا جوز ویسے ہی کوئی گرافکس پڑھ کے نہیں سناتا تو اس کو ہم لوگ جو وربوسٹی ہوتی ہے اس کو ہم لوگ نو پہ رکھیں گے ٹیپ پرس کریں گے ایسا یہاں پہ میں ایک چیز گائیڈ کرنا چاہوں گا کہ بیسک سیٹنگز میں ہمارے پاس یہ سب تین پیجز کی سیٹنگ ہوتی ہیں اس کے بعد بریل سیٹنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے جو کہ جوز سے ریلیٹیڈ نہیں ہوتی تو اس لیے ہم وہ سیٹنگ نہیں کریں گے اور جب تھرڈ پیج آئے گا تو نیکس پہ ہم لوگ سری دفعہ انٹر پیس کر دیں گے تو ہماری سیٹنگز کمپلیٹ ہو جائیں گی تو اب میں یہاں پہ نیکس پہ انٹر پیس کروں گا تین دفعہ جوز ہوم یوز اب یہاں ہماری سیٹنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے امید کرتا ہوں کہ اس ٹوٹوریل میں آپ کو بہت رہنمائی حاصل ہوئی ہوگی اور اب پھر کسی ٹوٹوریل میں آپ سے ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ موسیقی